ہیلو دوستو دوستو جیسا کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ جمعین کشمیر سریس سیلیکشن بورڈ نے پرویجنل شورٹ لسٹ نکالی ہے کلاس فورت کے پوسٹس کے لیے آپ نے اپنا اپنا ریزلٹ جو ہے وہ دیکھا ہوگا تو یہاں پر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا گریجویٹس الیجیبل ہیں یا نہیں ہے یہاں پر اس نوٹفیکیشن میں کیا لکھا گیا ہے ہائر کولیفیکیشن سے ریلیڈڈ تو وہ میں آپ کو یہاں پر پڑھ کے سناوں گا کہ اس نوٹفیکیشن کے مطابق جو ہائر کولیفیکیشن والے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا ویڈیو کا انٹریک دیکھتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویش ہے کہ اگر آپ چنل پر نئے تو چنل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو تو دوستو جو آج ہی ریزلٹ نکلا اس ریزلٹ کی نوٹفیکیشن میں اوپر ہی سب سے پہلے لکھا ہے کولیفیکیشن کے بارے میں تو یہاں پر جے کہ ایس ایس بی نے لکھا ہے کہ جو کلاس فورت کے پوسٹس کے لیے مینیمم کولیفیکیشن اور میکسیمم کولیفیکیشن وہ میٹرک اور ٹویلتھ رکھی گئی ہے یعنی آپ کی جو کم سے کم کولیفیکیشن وہ ٹینتھ ہونی چاہیے اور جو میکسیمم کولیفیکیشن وہ ٹویلتھ ہونی چاہیے اس کے بعد آکے جے کہ ایس ایس بی کی اس نوٹفیکیشن میں لکھا ہے کہ اندر ایس آر او نائنٹی نائن آف ٹو تھاؤزن ایٹ یہاں پر لکھا گیا ہے چونکہ جو مینیمم کولیفیکیشن ہے وہ میٹرک اور میکسیمم کولیفیکیشن جو ہے وہ ٹین پلس ٹو رکھی گئی ہے اور آگے لکھا ہے تو یہاں پر لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا کینڈیڈیٹ جس کی کولیفیکیشن میٹرک یا ٹویلتھ کے علاوہ کچھ اور ہوگی تو اس کو ان پوسٹس کے لیے الیجبل نہیں رکھا جائے گا تو یہاں پر یہ کلیر انڈیکیشن ہے کہ کلاس فورت کے ان پوسٹس کے لیے جو ہائر کولیفیکیشن والے کینڈیڈیٹس ہوں گے جن کے پاس گریجویشن ہوگی پی جی ہوگا یا اس سے علاوہ کوئی بھی ڈگری ہوگی تو وہ ان پوسٹس کے لیے الیجبل نہیں رہیں گے یہاں پر جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو آگے یہاں پر اس نوٹفیکیشن میں لکھا گیا ہے and undertaking in the shape of affidavit to the effect that he she is possessing the minimum qualification of metric and maximum of 10 plus 2 and he she is not possessing the higher qualification that is prescribed for the post تو یہاں پر جو بھی جن کو بھی select کیا جائے گا جن کو بھی document verification کے لیے بلایا جائے گا تو ان سے ایک یہاں پر affidavit لیا جائے گا جس affidavit میں وہ یہ کہیں گے کہ ان کے پاس minimum qualification 10th یا maximum qualification جو ہے وہ 12th ہے اور وہ اس کے علاوہ کوئی بھی جو higher degree ہے higher qualification والی degree ہے وہ possess نہیں کرتے یعنی یہاں پر ان سارے candidates کو یہ لکھ کر دینا ہے ان کے پاس 10th اور 12th کے علاوہ کوئی degree نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی candidate یہ affidavit دے گا اور اس میں یہ لکھے گا کہ میرے پاس جو minimum یا maximum qualification 10th یا 12th ہے لیکن بعد میں اگر verification دوران یا کبھی بھی اس کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ اس کے پاس کوئی higher qualification ہے higher کوئی degree ہے تو اس کا جو candidature ہے یعنی اس کی جو selection ہے اس کو یہاں پر cancel کر دیا جائے گا اور اس کو یہاں پر کوئی بھی notification جو ہے وہ نہیں دی جائے گی کوئی notice اس کو یہاں پر اس کے بارے میں نہیں دی جائے گی اور یہاں پر وہ اس کے لئے claim بھی نہیں کر سکتا یعنی اگر کوئی یہاں پر candidate select ہوتا ہے اس کو job ملتی ہے لیکن اس کے بعد اس کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس higher qualification ہے تو اس کی جو selection ہے اس کو cancel کر دیا جائے گا اور اس کا کوئی بھی claim وہاں پر accept نہیں کیا جائے گا تو یہاں پر یہ clear ہے کہ جو higher qualification والے ہیں graduate ہیں post graduate ہیں وہ in post کے لئے eligible نہیں ہیں اور یہاں پر ایک اور important بات کہ اس list میں جو آج list آئی ہے یہاں پر جو persons with disability ہیں ان کی یہاں پر list نہیں آئی ہے ان کی list جو ہے وہ بعد میں آئے گی تو فیلحال اس list میں pwd category کے جو candidates ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں تو دوستو یہ تھی ایک important update کیا graduate is eligible ہے ان پوسٹس کے لئے یا نہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بھی چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ڈیلی ویڈیوز اپ ڈیٹس نوٹفیکیشنز پانے کے لئے چنل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ضرور پرس کریں دوستو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو میں ہے تب تک کے لئے ٹیک کیئر ملتے ہیں